گدشتہ آٹھ سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی ہونے کے نتیجے میں کہ عام آدمی اب بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہا بجلی چوری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ملکی معاشیت کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے اور ہماری ملکی برامداد بری طرح سے متاثر ہوئے چونکہ بجلی بہت مہنگی پیدا ہو رہی ہے یہ بہت بڑا کوئیسٹن تھا جس کے نتیجے میں کچھ سرکاری اداروں نے اس معاملے کی خوج لگائی اور خوج لگانے کے بعد پتہ چلا کہ ماضی کے اندر جو آئی پی پیز کے ساتھ جو پاور پالیسی دو ہزار دو کے تحت منصوبے آئے اور اس کے بعد مسلمی نون کے دور حکومت میں جو منصوبے تمیر کیے گئے جو معاہدے کیے گئے اس کے اندر منافع کی شرعب بہت زیادہ رکھی گئی اور پتہ چلا کہ جو حکومت پاکستان نے پالیسی کے مطابق منافع کی شرعب پندرہ فیصد علاؤ کی تھی جبکہ بیشتر آئی پی پیز یہ منافع چالیس فیصد سے لے کے اسی فیصد سلانہ حاصل کر رہے ہیں جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی الٹی میٹلی معاملہ نیب تک پہنچا نیب نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی اور صبح صور پر پروگرام کو مصول ہوں ایکسلوسی دستویز کے مطابق نیب لہور نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا تو اب نیب لہور اس معاملے کی تحقیقات کو کنکلوڈ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس سلسلے کے اندر نیب لہور نے آج نیپرا حکام کو طلب کر رکھا ہے تاکہ ان سے وہ سرکاری دستویز حاصل کر کے ان کو سیز کیا جا سکے جنہیں ریفرنس کا حصہ بنانا ہے معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو نیب کی انیشل ورکنگ ہے اس کے مطابق سلانہ یہ آئی پی پیز سو ارب روپے سے زیادہ اضافی وصولی کر رہے ہیں اپنے منافع کی مد میں اور اس کے ساتھ ایک پوری ورکنگ تیار کی گئی ہے کہ اگر اسی سلسلے کے ساتھ یہ اضافی وصولیوں کا سلسلہ جاری رہا تو آئندہ پچیس سالوں کے دوران ملکی معوشت سے قومی خزانے سے آئی پی پیز کے مالکان کی جیبوں میں انیس ارب ڈالر چلے جائیں گے جو کہ اضافی منافع ہوگا اس کے اندر ہم نے جانے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ ایسا ہوا کیوں تو پتا چلا کہ ماضی کے اندر جو مختلف آئی پی پیز کے جانب سے تیاریف کی منظوری کے لیے جو ڈاکومنٹیشن فراہم کی گئی جو سرٹیفکیشن فراہم کی گئی وہاں پر غلط بیانی کی گئی فیول کے اندر سب سے زیادہ غلط بیانی کی گئی اس کے میں مثال ایسے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ریٹن ایک کومیٹمنٹ کی کہ ہم سو لٹر فیول استعمال کریں گے یا سو لٹر ہائی سپیڈ ڈیزل استعمال کریں گے تو ہم پانچ سو یونٹ بجلی پیدا کریں گے اس بیس کے اوپر آپ کو تیاریف دیا گیا جبکہ ایکچول آپ نے پچھتر لٹر فیول استعمال کیا اور آپ نے یونٹ پانچ سو ہی پیدا کیے تو جو پچیس لٹر آپ نے کم فیول استعمال کیا وہ بھی آپ کے منافع کے اندر چلا گیا جب آڈٹ ہوا تو پتا چلا کہ یہ کمپنیاں اضافی منافع کمار رہی ہیں ایفیشنسی کے اندر دو اس کے انگلز ہیں یہ بھی جانا چاہیں گے جس طرح آپ نے ایک تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فیول میں جو غلط بیانی کی گئی پانچ سو یونٹس لیٹس سپوز آپ نے کہا جو سیونٹی فائیو لیٹرز میں بن سکتے تھے وہ ہنڈر لیٹرز یوز کیا گیا یہ تو ہو گئی غلط بیانی لیکن وہ ٹریٹیز کہلیں ایم او یوز کہلیں وہ معاہدے کہلیں جو ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے اور جس طرح آپ نے اگلے آنے والے سالوں کا ریفرنس دیا تو کیا اس پر نہیں تحقیقات کی جائیں گی کہ ایسا کیوں ہے کہ آنے والے سالوں کے دس دس پندر پندر سال جو ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں اس میں ان کو اربو روپیہ جائے گا تو اس کی تحقیقات کیسے کی جائیں گی سکیرہ صاحب اس معاملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے نیب نے اس معاملے کو بھی اپنی تحقیقات کا حصہ بنایا ہے اور اسی بات کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں یہ کمپنیاں سالانہ سو اربو روپیہ اضافی وصول کر رہی ہیں جس کے اندرے ہم کول پاور پلانٹس کی بات کریں تو وہ آئندہ پچیس سالوں کے دوران چودہ اربو ڈالر سے زیادہ اضافی وصول کریں گے سولر ونڈ کمپنیاں بھی اربو ڈالر اس سالانہ پچیس سالوں میں اضافی وصول کریں گے فیول جو تھرمل پلانٹس ہے وہ بھی تقیباً دو ارب ڈالر اضافی وصول کریں گے تو اس معاملے کی تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گرشی کرزہ جو دو ہزار تیرہ میں چار سو اسی ارورپیہ کی ادائیگی کے بعد ختم کیا گیا تھا وہ دوبارہ سے بڑھتا ہوا تیرہ سو ارورپیہ سے تجاوز کر چکا ہے نیپ کے انیشل فائنڈنگز کے مطابق نیپرا کی اس معاملے کے اندر بھاری ذمہ داری آئید کی جاری ہے سنڈل پاور پرچیزے کی جنسی اور اس کے ساتھ ساتھ متبادل تاوانائی ترکیاتی بورڈ اور پساب کا پنجاب حکومت ان چاروں اداروں کے اوپر بھاری ذمہ داری آئید کی جاری ہے کہ انہوں نے اس قسم کے معاہدے کیے اور اتنی لکریٹیو ان کو پروفٹ ارن کرنے کی اجازہ دی گئی جس کی ملکی معاشیت متحمل نہیں ہو سکتی